بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو میں بتاؤں گا آپ کو آج سندھی حیدر آبادی چنا پلاو بنانے کا بہترین اور آسان طریقہ جو بہت زیادہ سپائسی اور ٹسٹی ہوتا ہے تو چلتے ہیں اب ریسپی کی طرف کے کون کون سی چیزیں چاہیے اور اس کا طریقہ کا کیا ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ کو یہ ساری ریسپی کی سمجھ آئے گی اور بہت زیادہ مزیدار پکنے والی یہ ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی میں ڈال لیتے ہیں گھی ایک کپ گھی ڈال لیا ہے کڑاہی میں اور یہ گرم مسالے ہیں موٹی علانچی بادیان خطائی دالچینی لونگ اور تیز پتہ یہ آپ اس میں گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے گرم مسالے میں یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ گرم مسالہ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں زیرہ آدھا چمچ کالی میڈج دس سے پندرہ دانیں ایملی لیمن بلکل بری ایک بری ایک کٹنا ہے چکن پاورڈر آدھا چمچ لال مرچ آدھا چمچ نمک ایک چمچ ادھرگ لیشن پیس دو چمچ ہری میرز دو چمچ اور ٹماتر دو سے تین درمیانے سائز کے دہی ایک کپ اس کو ہم نے چولے کے اوپر ابھی نہیں رکھا یہ سارے مسالے جو ہیں یہ کراہی میں ڈالے ہیں بند آگ پر کراہی کو چولے کے اوپر رکھا ہے اور نیچے آگ جلا لی ہے اب یہ مسالے کو اچھی طرح سے پون لینا ہے یہ مسالے ہم نے اتنے ڈالے ہیں کہ یہ پلاو چنا پلاو تھوڑا سا سپائسی ہو اگر آپ نے سپائسی نہیں بنانا تو مسالے کم ڈال سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بند آگ پر اس کو پہلے سارے کے سارے مسالے پہلے ڈال کے پھر چولے کو نیچے سے جلانا ہوتا ہے یہاں پر مسالے کو ہم نے اچھے سپوننا ہے یہ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ دہی کے ذرے ہیں اور جب تک یہ دہی کا پانی خوشک نہ ہو جائے گا ہم نے تب تک مسالے کو پکانا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو مسالے کا تھا یہ بلکل خوشک ہو رہا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو ختم نہیں کرنا جو تمارٹر ہری میٹ اور ان کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کچھا ہی رکھنا ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اگر ہم مسالے کو بہت ہی زیادہ بھونے کے زیادہ ٹائم لگائیں گے تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ ملیہ میٹ ہو جائیں گی ایک جان ہو جائیں گی تو ان کا کوئی پتہ ٹیسٹ کا نہیں چلے گا کہ یہ کون سی چیز کا کیا ٹیسٹ ہے تو اس کو تھوڑا سا مطلب کچھا کچھا ہی رکھنا ہے یہاں پر صرف یہاں پر دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک کرنا ہے آدھا کلو سفید چنے اچھی طرح سے اُبال کر پہلے ہی ہم نے اس کو رکھ لیا تھا اور تین سے چار ہری مرچ پوری پوری ڈال لیے دو سے تین مرچ چنے ڈال کے بھون لیا ہے اور اب ہم نے اس میں ڈال لینا ہے پانی کیونکہ ہمارے چاول ایک کلو ہیں اور دو کلو پانی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے تو آپ بھی ضرور یہ ریسپی ٹرائی کریں تو اسی طرح کی ہونے چاہیے اگر ویڈیو پوری دیکھ کے آپ ریسپی کو بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی ٹیسٹی اور خوبصورت بنے گی تو یہاں پر ہم نے پانی کو تھوڑا سا پکانا ہے یعنی ایک اوبالہ اس کو ہم نے دینا ہے تو اوپر کڑاہی کے دے دیتے ہیں ڈھکن تاکہ جلدی اوبالہ آ جائے گا تو چاولوں کو ہم نے ایک آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھا تھا یہ سپر باسمتی کے چاول ہیں اگر آپ چاہئے تو سیلہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ سپر باسمتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے ان کو بھگو کر رکھا تھا تو اوبالہ آ گیا ہے جی پانی کو کڑاہی میں اب اس میں ڈال لینے ہے چاول تو یہاں پر چاول ڈال دیئے ہیں اب کرنا ہے ہم نے پانی کو خوشک تو کڑاہی کے اوپر دے دیتے ہیں ڈھکن جی تو ڈھکن اتار کے کڑاہی کے اوپر سے اور اب یہ چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب ان کو ضرورت ہے دم کی تو اب اس میں ڈال لینا ہے ہم نے تھوڑا سا پودینہ اور اب ڈالیں گے فوڈ کلر تو اس کے بعد فرائی پیاز تو یہ ہم نے ڈال لی ہے جناب فوڈ کلر اب ڈال لینا ہے فرائی پیاز تو فرائی پیاز اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اگر زیادہ ذائقہ چاہتے ہیں تو فرائی پیاز ضرور ڈالیں اگر آپ کے پاس اوئے لیبل نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب ہم اس کو لگا لیں گے دم پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور آگ کو کر لیں گے بلکل سلو ماشاءاللہ جی یہ پندرہ منٹ کے بعد راہی کے اوپر سے اتار لیا ہے ڈکن تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت بنے ہیں ماشاءاللہ اب اس کو ڈیش آؤٹ کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کتنے مزیدار اور خوبصورت ہیں تو اب ہم نے اس کا تھوڑا سا انتظار کرنا ہے کہ یہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں یہ جو دھوان ہے سٹیم ہے اس کے اندر سے وہ سہاری کی ساری باہر آ جائے گی تو پھر اس کو چمچ کے ساتھ ہم نے ڈیش آؤٹ کر لینا ہے ماشاءاللہ جی ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ہم نے پلاو کو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور مزیدار بنا ہے اب لوگ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ہی مزہ آئے گا اس ریسپی کا بنانے کا بھی اور کھانے میں بھی تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ ویڈیو اگر اچھی ہے ریسپی اچھی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی